اسلام لگارے بہن بھائیو ہماری فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں آوز بللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرس صفات متظہرہ سے یعنی آپ اپنی بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو خاص عمل ہے بہت خوبصورت ہے بہت سے پیارے بہن بھائی اپنے گھروں میں پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے رزق نہ آنے کی وجہ سے گھر میں فاقہ گشی رہتی ہے کیا ہی بات ہو کہ ہم اپنے رب کو منائے آپ خود بھی تو سمجھ سکتے ہیں نا اللہ کی ذات کے سوا آپ کو کوئی بھی رزق نہیں دینے والا تو پیارے بہن بھائیو کیوں نہ اللہ پاک سے رزق کی دعا کی جائے آج اللہ پاک سے رزق مانگا جائے جس کو بھی یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے یہ عمل کا طریقہ میں نے سمجھایا ہے آج الحمدلیلہ عربوں اور کروڑوں کا مالک ماشاءاللہ الحمدلیلہ بن گیا کسی کا قرض اس کے سر پر نہ رہا ایک دفعہ آپ بھی اسما کریں ضرور دیکھیں یہ عمل اللہ کے کلام کی قسم میں آپ کو دیتی ہوں دن جمعہ تو المبارکہ ہو کوئی سب دن ہو لیکن خاص جمعہ کے لئے عمل کرنا ہے کیونکہ ہم نے بندیش کا توڑ بھی کرنا ہے یہ سارا جو رزق کا مسئلہ ہے نا جو آپ کا رزق بند ہو جاتا ہے وہ بندیش کی ہی وجہ ہے ساری ٹھیک ہے بندیش کا توڑ کرنے سے ہی آپ کا یہ کام ہوگا یہ عمل پورا ہوگا اور وقت اس کا دن میں کسی بھی ٹائم کر لیں درودے پاک عمل کرنے کے لئے ایک بار دروشی پڑھ لیں نماز کی پبندی لاسیم ہے عمل کی تعداد تین بار سورہ کاؤسر کو لکھنا ہے سورہ کاؤسر کو کسی بھی برطن میں لکھ لیں مارکل سے لکھ لیں تین بار لکھنا ہے تین لائنوں میں لکھنا ہے پر اس برطن میں ہی لکھنا ہے چاہ جس طرح مرضی لکھیں ٹھیک ہے پر تین مرتبہ لکھنا ہے تین مرتبہ جب سورہ کاؤسر لکھیں گے یا روزا کو کچھ تیتیس بار پڑھ لیں ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ نے جب یہ سورہ کاؤسر کو جس برطن میں لکھیں گے اب اس کے اندر پانی آپ نہیں رکھنا ہے آپ پانی جب آپ رکھیں گے آپ رزق کامل کر رہے ہیں بندش کے طور کے ساتھ اب جب سورہ کاؤسر کو آپ نے تین بار لکھ لیا رزق کے لئے آپ نے دعا بھی پڑھی اس پانی کے افر ٹھیک ہے اب سورہ کاؤسر کو جب جس برطن میں لکھیں گے سورہ کاؤسر لکھنے کے بعد پانی ڈالنا ہے اس برطن میں برطن میں پانی ڈالنے کے بعد یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ روزا کو یہ پڑھنا ہے تیتیس بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک لیمو لینا ہے لیمن ٹھیک ہے لیمو لے لیں تو وہ بلکل فریش لیجئے گا گھر میں پڑھا وہ بلکل یوز نہیں کرنا آپ نے استعمال نہیں کرنا آپ نے جب آپ یہ وہاں عمل کر لینا پانی اس کا تیار اب آپ نے جو لیمو لیا ہے وہ تین دن اس پانی کے اندر چھوڑ دینا ہے سورہ کاؤسر کے پانی کے اندر چھوڑ دینا ہے کس قسم کی بندش ہے آپ کی دکان کی بندش ہے تو دکان میں بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے گھر کی بندش ہے گھر میں فاقہ کشی ہے گھر میں لڑائی چھگڑے ہیں اولاد نافرمان ہیں گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا کوئی کاروبار نہیں چلتا تو گھر میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ رش نہیں ہوتا لوگ نہیں آتے دکان پہ ایسے جیسے پہلے بہت الحمدلہ کرم اللہ کی ذات کا تھا کہ آج سب بندش لگنا شروع ہوگی پھر یہ دکان میں ٹھیک ہے اب جو لیمو آپ نے تین دن اس کے اندر چھوڑ دینا ہے جب آپ تیسرے دن لیمو کو نکالنے لگیں گے چار کل تین مرتبہ پڑھنے ہیں چار کل تین مرتبہ پڑھ کے لیمو کو نکال لیں اب لیمو کے اندر سارا جو بندش ہے جادو ہے کالا علم سفلی علم سارا جو ہے نا اس لیمو کے اندر آنے والا ہے تین دن اپنے گھر میں رکھ دیں جتنے بھی شیعتین آپ کے گھر میں موجود ہیں جتنے بھی آپ کے گھر میں اور کسی ویران جگہ پہ جا کر لیمو کو پھوڑ دیں کاٹ دیں ٹھیک ہے بلکل بشک پاؤں سے مطلب کہ اس کو کچل دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب لیمو آپ نے کاٹ کے پھینکنا ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ٹھیک ہے مڑ کر آپ نہیں دیکھیں گے یہ بہت بڑی کاٹ ہے دوبارہ اس کاٹ کو کرنے کے ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ اسی کاٹ میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ نقش بنانا ہے اب نقش یہ کیوں بنانا ہے جس گھر میں فاقہ کشی ہیں جس گھر میں آپ کو دورت کی کمی ہے یہ میں نے اللہ کے نام کی حساب سے آپ کے لیے جتنی بھی پیسے تھے رقم تھی یہ میں نے لکھ دیئے مجھے لگا شاید آپ کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہوگی تو اس سے زیادہ زیرو آپ لکھ سکتے ہیں جتنی آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اتنا رزق آپ نے لکھ لینا اپنے لئے ٹھیک ہے اب جب یہ نقش تیار کر لیں گے اس کے نیچے آپ نے رزق کے جتنے بھی زیرو ڈالنیاں ہیں بے شک ڈال دیں اتنا ہی رزق آپ کو ملے گا اور تین دن کے اندر اندر آپ کا الحمدللہ اللہ پاک کرم کر دیں گے اکثر بہن بھائی نے جب یہ عمل کیا ہے تو انہوں نے اس لئے عمل کیا کہ انہیں پیسوں کی ضرورت تھی کسی کو انہوں نے دیئے ہوئے تھے کرز کے طور پر وہ دی نہیں رہا تھا لیکن جیسے ہی الحمدللہ انہوں نے یہ عمل کیا اگر کسی کے پاس ان کا دس سے بھی زیادہ عرب کے حساب سے بھی اگر زیادہ کوئی کرز تھا وہ بھی ان کو فوراً عمل کرتے ہی مل جاتا ہے سب سے پہلے اس کا کیا ہے کہ اس کا سب سے خوبصورت جو عمل ہے وہ ہے بندش کا توڑ جتنی بھی آپ کے اس مسئلے میں بندش ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی دکان پہ رش نہیں ہے دکان پہ لوگ آتے ہیں لیکن کوئی چیز لیتے نہیں یا خرید و فروخت نہیں ہوتی تو آپ نے یہ نقش دکان میں یا مال اسباب یا کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ رکھ دیں کپڑوں کا کاروبار ہے تو کسی کپڑے کی تیہ میں رکھ دیں یہ نقش اگر کوئی مطلب کہ کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار کھانے پینے کی چیزوں میں میٹھی چیزیں بے شک رکھ لیں چینی میں رکھ لیں اگر کوئی بہن بھائی کی دکان شاپ وغیرہ نہیں ہیں پھر وہ کیا کرے اگر کسی کی سبزی کی دکان ہے تو پھر وہ کیا کرے پھلوں میں رکھ لیں پھلوں کے جو ہوتے نا ڈبے ان میں رکھ لیں اگر پھلوں میں اگر لگتا ہے کہ یہ گم ہو جائے گا پھر وہاں پر اپنے کسی دکان پر اس کو لیمنیشن کروا کہ اس کو چپکا دیں دکان کے اندر یہ اس کو رہنا ضروری ہے اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے موج سا دیکھیں گے اللہ کی ذات کا اتنا آپ کی دکان پر رش ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جن بہن بھائیوں کے گھر میں فاقہ کشی ہیں اب وہ خواتین کیا کرے اس چیز کا تو وہ کیا کرے اس کو عمل کو کرے اور اس کے پانی کو جو پانی ہم نے لیمن لیمن کے لیے لیا تھا نا سورہ کوسر کے تین بار لکھنے کے بعد اس پر برطان میں پانی ڈالا تھا وہ پانی پورے گھر میں اگر اولاد نافرمان ہے سارے گھر میں پلا دیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی پی نہیں سکتا تو پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں ایک مرتبہ کرنے سے بندش جادو سفلی لم کسی کو کتنا بھی ہے کوئی اس میں تڑپ رہا ہے جادو اتنا زیادہ ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کا توڑ ہو جائے گا الحمدلیلہ ایک دفعہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور اس کے موچ سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے الحمدلیلہ اور ایک بات یاد رکھیں اس کو غلط استعمال نہیں کریں اللہ باقی نہیں پسند کرتے کسی کو دکھ اور تکلیف دینا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ آپ کا کام ہو جاتا ہے اگر آپ کو عربوں کروڑوں اس سے بھی زیادہ رزق مل جاتا ہے گھر میں فاقہ کشی ختم ہو جاتی ہے تو اس عمل کو آپ ایک سال میں بس ایک مرتبہ کر سکتے ہیں پورے سال کا رزق اگلے سال بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عمل اللہ کے کلام کو پڑھتے رہنا چاہئے اللہ کے کلام کو جو ہے اپنے استعمال میں رکھیں انشاءاللہ اللہ دارہ جتنی وہ مشکلے پریشانی وہ آپ کی ختم کر دیں گے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جنہیں حاجت روائی کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہوتی سورہ کوسر کو تین مرتبہ پانی پہ دم کرے ٹھیک ہے اور پانی پہ دم کرنے کے بعد تین مرتبہ سورہ کوسر اپنی اوپر دم کرے اگر اس کو پیسوں کی حاجت ہے رشتوں کی حاجت ہے جیسے ماں باب گھر میں ہوتے بچیوں کے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کو یہ مسئلہ ہے تو سورہ کوسر تین مرتبہ پانی جونسہ ہے وہ اس کا پی بھی سکتے ہیں اور خود پر پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں الحمدلیلہ تیسرے دن ہی اس کا رشتہ ہو جائے گا کوئی بیماری ہے بیماری ہے تو سورہ کوسر کو تین بار لکھ کر اس مریض کو پلا دے اس کے ساری بیماری ختم یہاں تک کہ بڑی بڑی جیسے بیماری ہوتی ہیں کینسر کی ہوتی ہیں تو بنوست بلاللہ باق ماف کریں جیسے دماغ کی ہوتی ہیں دل کی ہوتی ہیں بیمار آج کل میری ایک بہت پیارے ماں ہیں ان کو درد ہے جوڑوں کا تکلیف ہے وہ پریشان ہے تو یہ عمل آپ کریں الحمدلیلہ آپ کی بھی جتنی بھی پرابلم درد کی ہوگی اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ